احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ بھری زندگی اور اسلام کے لیے آپ کی تکالیف دعوت دین کے لیے آپ کی قربانیوں کو یاد کریں جب ہم ان تمام چیزوں کو یاد کریں گے تو ہماری حاضری بلکل اس پہلے کی طرح ہوگی جس کے اندر پہلا بلکل بھر جکا ہے اور بلکل چھلکنے کے لیے تیار ہیں ہمارے جذبات ہمارا دل بھر آیا ہوگا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے دکھ تکلیف درد کو احساس کو اس جذبے کے ساتھ پیش فرما سکیں گے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور مبارک کرنے ہمارے چہرے پر پڑھنے والی ہیں تو اس موقع پر ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں جب ہم پر پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہمارے نورانی لباس اور ہمارے داڑی اور چہرے کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے داڑی بنا کر غیروں کا لباس پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے نہ بنیں محترم حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرنے کے لئے جب ہمارے دوست احباب ہم سے کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان سبی کے ہم نام ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں اور نام بنام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں اس لئے کہ یہ بے انتہا ضروری کام ہے کہ ایک عاشق اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پہنچانے کے لئے کہتا ہے تو ہم روا ربی میں اور اسی طرح سرسری انداز میں وعدہ کر لیں اور پھر ان کا نام لے کر نہ پہنچائیں تو یہ وعدہ خلافی ہیں اور اس کو احتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچانا چاہیے گرامی قضر جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینہ کے لوگ اور وہاں پر اس طرح کا انتظام ہوتا ہے زیارہ مدینہ کے نام پر مدینہ منبرہ کے مقامات مقدسہ مدینہ منبرہ کے اندر جو اہم عبادات کی جگہ ہیں اور یادگار جگہ ہیں وہاں پر تور اور کار اور ٹکسی کے ذریعے حجاج اکرام پہنچتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ہم زیارہ مدینہ کے لئے جائیں وقت نکالیں اگر گروب ہے تو گروب کی شکل میں ہم خود کوئی پروگرام بنائیں ورنہ اس کے علاوہ دوسرے انتظامات خود اپنے طور پر کر لیں محترم حضرات مدینہ منبرہ کے مقامات مقدسہ میں سب سے اہم اور جو قرآن حدیث سے ثابت ہے جس کی تعریف اور جس کا بیان قرآن مجید کے گیارویں پارے میں اور جس کا بیان احادیث مبارکہ میں آیا ہے وہ ہے مجید قبہ مجید قبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مجید اور اسلامی تاریخ کی وہ مجید ہے کہ جہاں پر دو رکعات نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے لیکن یہاں یاد رکھنے کی اور انفارمیشن کی جو بات ہے اور نالج کی حد تک جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مجید قبہ میں ہماری حاضری باوضو ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتہر فی بیتی ہی سمعتا مجید قبہ فصلہ فی صلاتا کان لہو کعجری عمرت کہ دو رکعات نفل نماز پڑھنے پر عمرے کا جو ثواب ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اپنے گھر سے باوضو مجید قبہ پہنچیں ایسا نہیں کہ ہم وہاں مجید قبہ پہنچیں اور وہاں وضو کریں بلکہ ہم جہاں سے نکل رہے ہیں وہیں سے باوضو مجید قبہ پہنچیں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ مجید قبہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے شہر سے بلکل دور علاقے پر آباد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویکلی پروگرام اور ویکلی معمول تھا کہ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے جاتے اور دو رکعات نماز ادا فرماتے صحابہ اس کی اقتدامے ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیفیت دیکھی کہ مجمع روز بروز بڑھتا جا رہا ہے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثواب کمانے کے لیے اور عجر حاصل کرنے کے لیے قبہ کے دیہات کے لوگوں کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے پانی کا انتظام اور دیگر ضروریات کا انتظام کے لیے خود ہم اپنے طور پر تیاری اور خود باوضو پہنچیں محترم حضرات اس کے بعد مدینہ منبرہ کی مقامات مقدسہ میں وہ مقام ہمیں یاد کرنے کا اور وہاں سے سبق لینے کا ہے جسے ہم اہد کے نام سے جانتے ہیں اہد کا پہاڑ اور اہد کے شہدہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذریسی نافرمانی اور اجتحادی غلطی کی وجہ سے کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی لیکن وہیں پر ہمیں یہ اہد کرنا ہے کہ ہم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے تمام مفادات کو قربان کر دیں گے شہدائے اہد کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی وہاں قبریں ہیں وہاں پر حاضری دی جائے اور وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے لئے دعا مغفرت کی جائے حضرات تیسرا مقام مجید قبلتین ہے مجید قبلتین میں بیج المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ قابط اللہ کر دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں صحابہ کو لے کر بیج المقدس سے قابط اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا آج بھی وہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت تک کے لئے اب قابط اللہ مسلمانوں کے لئے ساری دنیا کے لئے ساری انسانیت کے لئے کامیابی سرخ روئی اور دنیاوی اور اخرابی کامیابی کا ذریعہ ہے محترم حضرات مدینہ منبرہ میں اس کے علاوہ غزوہ خندق سبعہ مساجد سات مساجد ہیں وہاں پر حاضری دی جائیں اور وہاں پر نفل نماز پڑھنے کا احتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس شہر میں ہمیں پہنچایا ہے معلوم نہیں کہ زندگی میں پھر حاضری ہوگی کہ نہیں گرامی قدر مجید نفوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اتھر کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے روز مبارک بھی ہیں جہاں پر ہمیں سلام عرض کرنا ہے اور ان کے لئے دعا مغفرت کرنی ہے مجید نفوی میں صفحہ کا وہ چبوترہ بھی ہے جہاں پر سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلے تعلیم کا آغاز ہوا صفحہ کا حکم اور صفحہ کا عمل ہمارے لئے یہ ہے کہ اس صفحہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ہم قرآن مجید کی دلاوت کریں ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا عہد کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی پر طالب علم اور علم حاصل کرنے والا بنائے حضرات گرامی صفحہ کا چبوترہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اتھر کے پچھلے حصے میں ہیں اور اسی سے قریب کا حصہ وہ جگہ بھی ہے جس کو جنت کیاری اور جنت کا روزہ کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بینا بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جس کو روزت الجنہ کہا جاتا ہے جو جنت کا ایک حصہ ہے ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ واقعتا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفائل میں جنت کا ایک حصہ اس دنیا کے اندر مدین منورہ کے اندر اتار دیا ہے جب ہمیں یہ موقع ادا فرمایا جا رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزت الجنہ میں کم از کم دو رکعت نفیل نماز ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے یہاں پر